السلام علیکم میں اختشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر کیا ماسک پہننا ضروری ہے؟ کیا ماسک پہننے سے انسان کو سانس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ کیا ماسک آپ کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ ایک ماسک کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ اور انسان کو صرف ماسک خریدنے کے لیے منتلی کتنا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اکثر لوگ ماسک پہنتے ہیں تاکہ گرد و غبار سے بچ سکیں لیکن اس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک نے ماسک کو پہننا لازمی قرار دے دیا ہے اگر آپ روٹ پر جا رہے ہیں یا کسی کوویڈ نائنٹین کے پیشن سے آپ کا سامنا ہو جائے وہ اگر چینگتا ہے تو کرونا وائرس خارج کرے گا اب سوچیں اگر آپ دونوں نے ماسک پہن رکھا ہے تو آپ تقریبا مکمل محفوظ ہیں بیماری پہننے کے بہت ہی کم چانسز ہیں لیکن اگر پیشنٹ نے ماسک نہیں پہنا تو وائرس آپ کے ہاتھ، ماسک، کپڑو یا کسی نہ کسی جگہ بیٹھ جائے گا جیسے ہی وائرس کو موقع ملے گا وہ آپ کو بیمار کر دے گا صرف ایک بندے کے ماسک نہ پہننے سے بیماری پہننے کے چانسز سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اب اگر آپ دونوں نے ماسک نہیں پہنا تو وائرس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر کوئی کرونا جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو یاد رکھیں ہم بہت جلد ہی اپنے پیاروں کو کو دیں گے ماسک پہننے سے کوئی سانس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی ماسک آپ کی زندگی کو محفوظ بناتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق انسان دن میں تقریباً 50 ٹائمز اپنے مو اور ناک کو ہاتھ لگاتا ہے اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ اس عمل سے بھی رک جائیں گے اس وبا میں ماسک نہ پہننا اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے ایک عام ماسک کی قیمت صرف 10 روپے ہے آپ کو مہینے میں زیادہ سے زیادہ صرف 300 روپے خرچ کرنے پڑیں گے جبکہ آکسیجن سلینڈر کی قیمت ہزاروں میں ہے اس کے ساتھ تکلیف، درد، غم اور اپنے پیاروں سے جدائی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سا ماسک پہننا ہے یاد رکھیں صرف ماسک پہننے سے بھی ہم کافی حد تک کرونا پر قابو پاس سکتے ہیں اللہ ہمیں اس وبا سے جلد نجات دلائے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام